آج ہم بنائیں گے سوپر ٹیسٹی کے ساتھ ایک دم کرکورا کرارا پالک اور مطر دال کا ایک انوکھا ریسی پی جی ہاں آج ہم بنانے والے بازار میں ملنے والا پالک دال پکورا جسے ایک بر بنا کر کھا لیا بازار میں ملنے والے پکوروں کو کھانا بھول جائیں گے پالک دال پکورا بنانے کے لیے سب سے پہلے دو کپ مطر دال لے لیں گے دال کو پانی میں اچھی طرح بھیگو کر دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ دال اچھی طرح سے پھول جائے تین گھنٹہ دال کو پانی میں پھولانے کے بعد دال اچھی طرح سے پھول چکا ہے ایک دم ہاتھوں سے ٹوٹ رہا ہے مکسی کی جار میں پھولے ہوئے دال کو ڈال دیں گے سارے مطر دال کو مکسی کی جار میں ڈال دیئے ہیں اب اس میں تھوڑا سا ادھرک لہسون کو بھی اٹ کر دیں گے اب اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے مطر دال کو اچھی طرح سے پیس لیے ہیں پانچ میڈیم سائز کا پیاز لیں گے اب اس کو پتلے پتلے پیس میں کٹ لیں گے سارے پیاز کو اچھی طرح سے کٹ لیں گے اب اس کو بھی سیٹ کر دیں گے پالک پکوڑا بنانے کے لیے فریس پالک لے لیں گے اب اس کو بھی اچھی طرح سے کٹ لیں گے سارے پالک کو اچھی طرح سے کٹ لیں گے اب اس کو اچھی طرح سے دھو لیں گے مطر دال پالک پکوڑا بنانے کے لیے ایک بڑا سا برتن لے لیں گے اب اس میں پیسے ہوئے دال کو ایٹ کر دیں گے کٹے ہوئے پالک کو ایٹ کر دیں گے کٹے ہوئے پیاز کو ایٹ کر دیں گے ہری مرچ کو بھی ایٹ کر دیں گے ایک چھوٹے چمچ لال مرچ پودر ایٹ کر دیں گے ایک چھوٹے چمچ حلدی پودر ایٹ کر دیں گے سوادھانوسا نمک ایٹ کر دیں گے سارے چیزوں کو پیسے ہوئے دال میں اچھی طریقے سے ملا دیں گے سارے چیزوں کو دال میں اچھی طرح سے ملا دی ہیں حالک دال پکورا فرائے کرنے کے لئے گیس پر اکرہ ہی چڑھا دی ہیں اب اس میں تیل کو ایڈ کر دیں گے پکورا فرائے کرنے سے پہلے تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے تب ہی ہمارا پکورا اچھی طرح سے فرائے ہوگا اب اس میں ایک ایک کر کے مطر دال کے پکورے کو ڈال دیں گے اور گیس کے آنچ کو میڈیم کر دیں گے پکورے کا سائز اپنے صاحب سے چھوٹا یا بڑا رکھ سکتے ہیں دو منٹ کے لئے اسی طرح سے فرائے کریں گے سارے پکوروں کیوں گیس کے فرم کو میڈیم رکھیں گے پکورا ایک سیٹ فرائے ہو چکا ہے اب اس کو پلٹ دیں گے دال پکورا اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اب اس کو ایک پلٹ میں نکال لیں گے اسی طرح بچے ہوئے پکورے کو بھی فرائے کر لیں گے سارے پکورے کو اچھی طرح سے فرائے کر لیے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا کرکورا کرارا پالک دال پکورا بن کر تیار ہو چکا ہے آپ اس پر کالا نمک چھرا کر ٹیمیٹر سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس کے ٹیسٹ میں چار چان لگ جائے گا اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کیجئے گا آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں ایک پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو فلو ضرور کر دیجئے گا